موزیس ناظرین اور سامعین سلام علیکم تخی عابدی ٹورنٹو سے آج اپنے آٹھویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم مسلسل موجودہ دور میں مرسیہ کی مانویت اہمیت اور افادیت پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے ہی عرص کیا ہے کہ مرسیہ میں سوز کیونکہ یہ سب جز ہیں رسائی عدب کے اور مرسیہ رسا سے ہے تو مرسیہ کیونکہ گزشتہ پانس سو چھس سو سال میں اردو عدب میں ہر ایک حیت اور سنف میں کہا گیا ہے اس لحاظ سے سوز ہو کہ ربائی ہو کے قطع ہو کے سلام ہو کے مرسیہ ہو کے نوہا ہو کے ماتم ہو کے ودا یہ سب مرسیہ ہی کے وہ سنف ہے مرسیہ جو اردو عدب کی دوسری اصناف میں فارسی اور عربی سے آگے بڑھ چکا ہے یعنی اردو شاعری کے سر پر جو تاج ہے اس میں اس کا ہیرہ اور اس کا کوہنور مرسیہ ہے جو پاکیزہ شاعری انسان سازی کردار سازی عزت نفس سے زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے اگرچہ کہ رسا سے مربوط ہونی کی وجہ سے اس میں درد کا بیان واقع کربلا کے شہادت کے فلسفے اور بین اس کے اہم ترین جز ہیں لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے اس میں شہادت فلسفہ حسین اس میں بین ہوتا ہے لیکن ایک چیز بتا دوں میں آپ کو کہ بین کے جو اشار ہوتے ہیں مرسیہ میں وہ دس سے بارہ فیصد ہوتے ہیں مگر اس انووت فیصد مرسیہ مخصوصاً کلاسیکل مرسیہ جس میں چہرہ ہو یا گریز ہو یا آمد ہو یا رجز ہو لڑائی ہو شہادت ہو اب بین جو دعا پر خاتم ہوتا ہے انسان سازی ہوتی ہے تو اس پر تو ہم نے گفتگو کی یہ وسیع مضمون ہے ہمارے یہ دس جو لیکچر ہیں اس سے تھوڑا سا مرسیہ پر ہم گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں لیکن یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرسیہ نے یہ اصناف تو دیئے کیونکہ وہ نوہا ہو کے سلام ہو کے ماتمہ اور خود مرسیہ کے موضوعات یہ اردو عدب کو دیئے اخلاق سازی اور عزت نفس کی تعلیم اور پاکستگی کیا آپ کے لیکن اس کے ساتھ جو بہت سی اصناف موجود تھی ان کو ترقی اور ارتخا دیا جیسے روبائی مرسیہ یہ مرسیہ نگاروں نے آپ کے جو ہے روبائی کو اس موقع اور اس مقام پر پہنچایا جو روبائی آج ایک عظیم صنف بن کر رہی گئی خطات یہ مرسیہ نگار شاعروں نے تھا جو خطات کو اتنا منزل بلندی پر پہنچایا کہ آنے والے دوسرے شاعروں نے اس کو اپنا کر اس میں عظیم ترین شاہکار پیدا کی یہ جو فن نے تاریخ گوئی ہے یہ پہلے بھی موجود تھا کبھی کسی کتاب کا نام دے دیا گیا کبھی کسی کی وفات پہ کچھ کہ دیا گیا کبھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کسی کوئی مسجد یا کوئی کھوان اگر کھوڑا گیا تو اس پر آپ کے لیکن مرسیہ کی دین ہے کہ فن نے تاریخ گوئی کو ان مرسیہ نگاروں نے اس مقام پہ رکھا کہ اب فن نے تاریخ گوئی محدود نہیں ہے بلکہ ہر شاعر کہتا ہے اسی طریقے سے مسجدس جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ مسجدس بھی مرسیہ کی دین ہے اردو عدب کی جس کی وجہ سے وہ حالی کا مد جذر اسلام ہو یا علامہ اغبال کے شکوا جواب شکوا ہو یا اکبر علابادی یا آپ کے جو ہے نارائن چک بس کا رامائن کا سین ہو یہ مسجدس بھی مرسیہ کی وجہ سے یہ جو منظر نگاری ہے یہ جو اخلاق نگاری ہے یہ جو حفظ مراتب ہے یہ جو مقالمہ روز مرہ مہاورہ کہ میر احمد علی عاصفیہ لغت کے مصنف و مولف کہتے ہیں میر انیس مہاوروں کا شہنشاہ تو یہ سب دین ہے تو آج ہم اس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ اصناب جو موجود تھی ان کو کس طریقے سے دیکھئے فارس یہ جو ربائی ہے یہ بڑی کٹر سنف ہے اسی وجہ سے اگرچہ کہ ہر فارسی اور فارسی سے آئی ہے اردو میں اگرچہ کہ فارسی عدب میں ہر ایک شاعر نے تقریباً آپ کے ربائیات کہیں ہیں لیکن چار امدہ تھرین آپ کے آج تک شاعر ہیں ایک عمر خیام جس نے ہزار سال پہلے جو ربائیات کہیں تھیں اور جس کو سوامی تیرت نے سو سال پہلے یہ کہا تھا کہ اس کی تعداد دو ہزار سات سو اٹھارہ ہے مگر کولمبیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر علی دشتی نے تحقیقات کر کے بتایا کہ ون سیونٹی نائن ایک کم اسی ایک سو اسی صرف ربائیات عمر خیام سے مربوط ہیں تو اب جتنی بھی ربائیات شایع ہو رہی ہیں عمر خیام کے نام سے وہ ایک سو اسی ہیں وہ فلسفیانہ ربائیات ہیں وہ وہ ربائیات ہیں جس میں آپ کے ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کے یوں سمجھئے کہ شراب کا ذکر ہے مگر فلسفیانہ ربائیات زندگی کے بارے میں بہت اچھی ربائیات ہیں اور اٹھارہ سو تلپن چوپن میں اس کو فیس جرال نے جب انگریزی میں دا کوارٹرنس آف عمر خیام کے نام سے جب پبلش کیا تو آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی کوئی لیبرری ایسی نہیں ہے جس میں اس کی کوارٹرنس آف عمر خیام ہم کو نہ مل سکے وہ ربائی جو فارسی میں یعنی عبالخیر جیسا صوفی ان کے پاس فلسفیانہ عشقیہ اور تصوفی ربائیات اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اس ربائیات کے بارے میں کہ اٹھار نشاپوری کے پاس مختار نامہ وغیرہ میں تقریباً پانچ چھ ہزار ربائیات ہیں دیکھیں یہ ربائیات پر میرا کام ہے اس وجہ سے کہ میں نے تقریباً آپ کے نو کتابیں ربائیات پر لکھی ہیں یہ میں نے ربائیات میر انیس جو بسیت مقدمے کے ساتھ یہ ربائیات مرزا دبیر جس میں میں نے ان کی ایک ہزار تین سو بتیس ربائیات کو پوری طریقے سے آپ کے موضوعاتی تقریب تقسیم کر کر یہ بتایا اور اس میں غلطی کا تو مجالی نہیں ہے آپ کے جو علموے ہیں اور یہ ربائیات رشید لکھنوی یہی نہیں بلکہ ربائیات تاشخ لکھنوی یہی نہیں بلکہ ربائیات آخر میں تین مہینے پہلے میں نے فراہ گورکپوری کی ربائیات پر بھی آپ کے جو تجزیہ کیا ہے حالی کی ربائیات ہوں یا نجم آفندی کی ربائیات ہوں ہر ایک ربائیات پر ربائی یہ مرسی نگاروں سے پہلے خال خال تھی اردو میں تو میں آرجہ کر رہا تھا کہ وہ اب الخیر کی فارسی کی ربائیات ہوں وہ یا سرمت کی ربائیات ہوں حتی یہ جو مولانا روم کی تقریبا ہمارے پاس اٹھارہ سو ربائیات ہیں لیکن وہ تصوفی ربائیات ہیں ہمارے پاس بے دل کی تقریبا چار ہزار ربائیات کہتے یہ ہیں کہ استرابادی صحابی کی سترہ ہزار ربائیات تھی لیکن اردو کا دامن ربائیات سے خالی تھا یہ مرسی نگار تھے جنہوں نے ربائیات کو اور ان کی فن پہ وہ کمنڈ اور ان کی فن پہ وہ اثر تھا کہ فلبدی ربائی کہتے تھے یہ ربائی کہی جاتی تھی مرسی نگار اس وجہ سے کہ محفیل جم رہی ہے مجلس جم رہی ہے لوگ آ رہے ہیں تاکہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں مجلس حضور آئیے بسم اللہ حضرت دبیر کی ربائی پڑھ رہا ہوں فلبدی ربائی مجلس حضور آئیے بسم اللہ تشریف تشریف لائیے بسم اللہ کل حشر میں بھی کہوں گا انشاءاللہ درخلت کا واہ جائیے بسم اللہ وہ شوران ربائی اردو ربائی کو دیکھئے میں اردو کا وکیل ہوں مسلسل کہتا ہوں مجھے یہ بتانا ہے کہ مرسیہ نے کیا کیا دیا تو وہ محمد خلی خطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے اس کے پاس انچالیس ربائیات ہیں اور وہ ربائیات قواسی کے پاس بھی ہیں وجہ کے پاس بھی ہیں ظہوری کے پاس بھی ہیں تمام دکنیات کے پاس ہیں درد کے پاس خاجہ میر درد کیونکہ تصوفی شاعر تھے اردو میں تو آپ کے ان کے پاس بتیس سے زیادہ ربائیات نہیں ہیں لیکن فارسی میں چار سو ربائیات ہیں اے درد اگرچہ میں میں ہے جوش و خروش رہتے ہیں ولی اہل تعامل خاموش موجوں کو شراب کی وہ پی جاتے ہیں گرداب کے مانین جو ہیں دریا نوش آپ دیکھا چراخ سے چراخ جلتا ہے تین سو سال کے بعد وہ نے تین سو سال کے بعد جوش نے کہا کیا شیخ ملے گا گلفشانی کر کے کیا پائے گا توہین جوانی کر کے جو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ مطن کس طریقے سے ٹھکراتے ہیں اور مونی کس طریقے سے رفی سعودہ کے پاس اسی سے زیادہ ربائیات آپ جانتے ہیں کہ میر تخیمیر کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں نہیں ہیں ہاں پر میں کاغذوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میر تخیمیر کے پاس بھی تقریباً ایک سو بیس کے خریب ربائیات ہیں نظیر اکبر آبادی کے پاس بائیس مصحفی کے پاس ایک سو پینسٹھ اور حسرت کے پاس یعنی اس زمانے میں زوخ نے سترہ داغ نے اکتالیس شاد عظیم آبادی نے نائنٹی فائف رشید لکھنوی نے ننینو اور اسی طرح سے آپ کے ناسخ نے چونسٹھ مونی شکوہ آبادی نے اسی اور جیسے جیسے آپ کے مرسیہ کا اثر پڑتا چلا گیا وہ جو مرسیہ کا دور دکنیا سے شروع ہوا تھا جس میں ہم نے ابھی بتایا آپ کو ان جلسوں میں کہ وہ محمد خلی خطب شاہ ہوں یا وجہی ہوں یا وہ آپ کے غواسی ہوں اور آگے بڑھتا ہوا جب وہ پہنچا حاشم علی کے پاس برہان پور اور وہاں سے درگاہ خلی خان اور اس کے بعد سے جب ولی دکنی کے پاس آیا جس کو ہم نے ابتدائی دور کہا تو اب ولی دکنی کے زمانے میں وہ گدا ہو کے خلیفہ ہو کے وہ اس زمانے کے شورا جو تھے سراج وغیرہ یا اس کے بعد جو کلاسیکل مرسیہ کا دور ہے جس میں تانبے کا دور جس میں سودا اور گھانسی میر تقی اور میر محمد تقی خدا سخن اور پھر وہ نخروی دور جس میں آپ جانتے ہیں کہ مستحسن خلیخ ہو یا مزفر علی زمیر ہو یا جھنولال درگیر ہو یا فسیح جعفر فسیح ہو اور پھر وہ آسمان پر آفتاب انیس ہوں یا دبیر ہوں پھر اس کے بعد جو ماباد انیس جو دور ہے جس میں نفیس ہے جس میں آج ہے جس میں دولا سا بروج ہے جس میں رشید لکنوی ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ خبیر ہے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں یہ خافلہ بڑھتا ہوا جوش اور پھر عربہ تک پہنچتا ہے جوش اور نسیم اور جمیل مظہری اور آلِ رضا اور نجم آفندی اور آج تک چل رہا ربائی کوئن لوگوں نے ترخی دی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت جل جل کہ تو وہ زمانے میں کہا گیا کہ بھئی میں نے جب دبیر کی ربائیات آپ کے اس کو ترتیب دیا اور اس کا بہت سوں کا خلاصہ وغیرہ بھی لکھا تو اس وقت ایک ہزار تین سو بتیس ربائیات لیکن گزشتہ بیس سال میں ہم کو ایک مختوتہ برامد ہوا جس میں غمگین کی سترہ سو ربائیات لیکن سترہ سو ربائیات جو ہیں غمگین کی اگرچہ کمیت میں اور مقدار میں بڑی ہوئی ہیں دبیر سے لیکن کوئی مخابلہ نہیں ہے یہ بہت ہی آپ کے معمولی مضمون ہے دیکھئے قرآن مجید اور پیغمبر اکرم پر غمگین نے ایک ربائی لکھی دیکھا نہ ہو خدا کو تو انسان کو دیکھ دیکھا نہ ہو نبی کو تو قرآن کو دیکھ زاہر دیکھا اگر نہ ہو غمگین کو تو اس کی ربائیات تو دیوان کو دیکھ یہ غمگین شا غمگین کا ربائی اب آئیے دبیر کی ربائی دیکھئے اسی مضمون پر جو حضور پر اور قرآن پر ہے کیا روی پیمبر نے زیاب آئی ہے کیا روی پیمبر نے زیاب آئی ہے فرخان کی بلا فرخ یہ زیبائی ہے ہر شہ سے مقدم ہے ہمیں اس کا عدب قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی یا شاہ رسول رحمت یزدہ تم ہو قرآن ہے پوس مغز قرآن تم ہو دعوی سب کو ہے مومنیت کا مگر مومن وہ ہے جس کے ایمان تم ہو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح خلم تیرے ہیں نئے نئے مزامین بھرے خرشید سر شام کہاں جاتا ہے دبیر خرشید سر شام کہاں جاتا ہے روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر وہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے مزامین دیکھ رہے ہیں آپ دبیر وہ شخص ہے جس نے اپنی ربائی جو تیس تیس سال اور ان کی موت بھی ان کی ان کا انتخال بھی تیس محرم بارہ سو بین نو ہجری کو ہوا ہے انہوں نے بتیس سال تیس سال پہلے جو ربائی لکھی تھی جب مصفح ہستی میرا برہم کرنا سی پارے ایام محرم کرنا بارباد نہ جائے میری خاک اے گردوں تیار چراغ بز حسین کے نام گرامی میں ہی ہے سین ہے یہ نون ہے ہی نام ہے حق کی حمایت کے لیے دبیر اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے یہ کے دس نون کے پچاس یہ ہے دبیر خامت علیف کی طرح سے ہوتا ہے خد شمشات خد اس کو کہتے ہیں جو علیف کی طرح سے سیدھا ہو دبیریت دیکھئے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ربائیات بلکل بوسیدہ اور پھوس بوسی اور معاملی سی تھی اس کو مرسیہ نگاروں نے کس آج پر پہنچ آیا اس میں کیا مزامین نادر بھرے اس کو آپ کے کس منزلت پر رکھا کہ اگر دبیر اور انیس مرسیہ بھی نہیں کہتے صرف آپ کے ربائیات کہتے تو آج بھی خدا سخن کی طرح سے آپ کے یہ صفحے اول میں شمار کیے ایمان علیف سے ایمان کے دو علیف گویا اگجا ہیں ان دونوں کے فرزند ہیں گیارہ معصوم جیسے دو علیف سے یازدہ پیدا ہیں یعنی جس طرح سے دو علیف کو اگر آپ ایک دوسرے کے خریب کر دیں تو گیارہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو حسن یہ جو پخت نہیں ہے تیزی سے گزر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہنے سے ازاں کے دن سب ملتا ہے پرنام علی نہ لو تو کب ملتا ہے آداد محمد اور علی کو گن لو یہ دونوں جو باہم تو رب ملتا ہے محمد کے بارہ بیان محمد کے آداد نائنٹی ٹو بیان اور حضرت دو سو دو سے رب بنتا ہے رب کے دو سو دو محمد کے بیان محمد کے نائنٹی ٹو علی کے ایک سو دس رب کے دو سو دو آداد محمد اور علی کو گن لو یہ دونوں جو باہم ہوں تو رب ملتا یہ دنیا کی بے سباتی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا بالائے زمین زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمین مردوں کی جاگیریں ہیں عبرت کا مرقعہ ہے عجب صفح زمین عبرت کا مرقعہ ہے عجب صفح زمین اس ورخ کے دونوں طرف تصویریں ہیں بنٹھن کے ہزار بار آئی دنیا پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند نظروں سے اسی طرح گرائی دنیا دبیر پڑھ رہا ہوں دبیر کی ربائیات پڑھ رہا ہوں وہ ربائیات پڑھ رہا ہوں جو 1332 سے زیادہ ہے میرانیس کی 586 ربائیات ہمارے درمیان ہیں اس دنیا کے جو سات بلین لوگ ہیں وہ اللہ پر متفق نہیں ہیں بہت سے ایتیسٹ ہیں خدا کو نہیں مانتے پیغمبر کو کیا مانے دنیا دینوں میں تخصیم ہے ایک ہی چیز کو پورے سات بلین افراد مانتے ہیں وہ ہے موت میرانیس کہتے ہیں دیکھئے دنیا کی بے سباتی وہ تخت کدھر اور کہاں تاج ہیں وہ جو آج پہ تھے زیر زمین آج ہیں وہ خوران لکلک کے وقف جو کرتے تھے ایک سور الحمد کے محتاج ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اور دویر نے اسی موضوع کو اس طرح سے پیش کیا دنیا کا عجب کار خانہ دیکھا کس کس کا نا یا ہم نے زمانہ دیکھا برسوں رہا جن کے سر پر چطرے ذری وہ امریلا جو سنوں کے تاروں سے بندھا رہا جن کے سروں پر تھا برسوں رہا جن کے سر پر چطرے ذری تربت پر نہ ان کی شامیہ نہ دیکھا جب وہ مر گئے تو ان کی خبر تو دھوپ میں تھی پڑھ لیں ان ربائیات کو تو موت سے آشنائی مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے رخ سب سے پھرا کے مو دکھایا ہے تجھے کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سو اے قبر میں نے بھی جان دے کے پایا ہے تجھے جان دے کے پایا ہے جو کہتے ہیں نا میں آپ پر جان دیتا ہوں یعنی سب سے عزیز چیز سب سے دھاپا جو کفن سے مو دکھایا تجھ کو اے قبر کہا کہا نہ کی تیری تلاش جب خاک میں مل گئے تو پایا تجھ کو میر صاحب کہتے ہیں آغوش لہد میں جبکہ سونا ہوگا جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہو گانیز ہم ہوئیں گے اور خبر کا کون ہوگا اور ویزا دبیر کہتے ہیں ایک دن پیون دے خاک ہونا ہوگا تنہا تنہا لہد میں سونا ہوگا اس خبر پردے سے کھلا حال دبیر جو اون ہوگا وہ بچھونا ہوگا تو آپ نے دیکھا وہ دبیر ہے جن کی دبیریت ہے وہ انیس ہیں جن کا کام جیسے تو ہم آپ کے یہ چیزوں کو پیش کر رہے ہیں ہم دبیر کو اس وجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ انیس کے پاس دبیر نہیں ہے لیکن دبیر کے پاس انیس ہے اردو کے وکیل کی حیث سے کہہ رہا ہوں اگر یہ جو کوہنور کی طرح سے ربائیات ہیں ان کو آلہ شاعر ہے ممتاز شاعر ہے ہنرمن شاعر ہے ہر شخص جو شیر کہے گا شاعر ہے آپ کس کی گفتگو کر رہے ہیں چومہ چاٹی کا شاعر موضوع کہنے والا ہی شاعر ہوگا جو تصوف اور عرفان اور برگزیدہ حص مزامین کو جو اخلاق سازی کو جو کردار سازی کو جو اہمیت دیکھا وہ آپ کی نظر میں شاعر نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ شورہ جنہوں نے اپنی ربائیات کے ذریعے سے دنیا کی بے سباتی دیکھیں انسان میں یہ کیریکٹر پیدا کرتے ہیں غرور سے نفرت دلاتے ہیں قناعت پیدا کرتے ہیں سخاوت پیدا کرتے ہیں شجاعت پیدا کرتے ہیں یہ طبقات میں حلم و علم و کمال پیدا کرتے ہیں دنیا کی بے سباتی دیکھئے جو شیح فنا اسے بخا سمجھا ہے میرانیس جو شیح کم اسے سوا سمجھا ہے 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 بہرے جہاں میں عمر مانند حباب یہ جو دنیا کا جو سمندر ہے اس میں بلبلے کے مانند تیری زندگی ہے ہے بہرے جہاں میں عمر مانند حباب غافل اس زندگی کو کیا سمجھا ہے آدمی بلبلہ ہے پانی کا جس شخص کو غبا کی طلب گاری ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا کا حساب کرے دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے ایک چشم کس طرح سمائیں دونوں غافل یہ خواب وہ بیداری ہے حضرت انیس کو پڑھ رہا ہوں خدا سخن کو پڑھ رہا ہوں وہ ربائیات پڑھ رہا ہوں جو اردو کی ربائیات میں آلہ ترین صف میں آتے ہیں اور وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً آپ کے تیرہ شاعروں پر میں نے پورے چپٹر سو کتابیں آپ کے ربائیات کی مرتب کی ہیں ان کی ربائیات پر ذکر کیا ہے اعتباد سے اور اعتماد سے اور مستند حوالوں سے پیش کر رہا ہوں مگر صرف یہی ہے کہ جو جو ربائی ہے اس کے تحت پڑا جائے کہ لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو ہر مصرے پہ ٹھائر کے سوچ کے سمجھ کے دیکھو خاموس و لغاث سے گزر کر دیکھو جو لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اس لفظ کے چار معنی ہیں یا پانچ معنی ہیں اس میں سنت عبھام ہے یا اس میں معنی آفرینی کس حد تک ہے اس میں آپ کے جو ہے تجنیز کیا ہے جب تک کہ آپ کو اس قیم نہیں ہوگا آپ سپرفیشیل جائیں گے آپ اس کے لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو خاموس و لغاث سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو جب سینے میں اتر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے انیس نے کہا رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے جتنا چھوٹا آدمی رہے گا جتنا جاہل آدمی رہے گا جتنا معمولی آدمی رہے گا اس کا غرور اتنا زیادہ رہے گا اور جتنا آپ کے آدمی علم سے حلم سے اخلاق سے سبر سے علوم قرآن اور علوم میں احادیث اور علوم دنیا سے مجہز ہوگا وہ اتنا بردبار اتنا خاکسار اتنا آپ کے ڈاؤن ٹو ارت رہے گا رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے خاکساری کو کرتے ہیں تہی مغ سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے جتنا آدمی آپ کے خالی ہوگا اندر سے اتنا ہی آپ کو پروجیکٹ کرے گا کہ میں بڑھا ہوں تو معلوم یہ ہوا یہاں پر ایک خوبصورت چیز پیش کر رہا ہوں جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے اب انیس کے جو حضرت دبیر سلامت علی دبیر کے اللہ ان کی آپ کے درجات آلی کرے وہ کہتے ہیں گنجینہ جسے رب حدا دیتا ہے جس کو خزانہ اللہ دیتا ہے وہ داد عطیہ خدا دیتا ہے وہ چیختے رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا آپ کے دیا یعنی یہاں پر ہر چیز کو جو انیس نے ادھر کہا تھا اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں مگر مانی دونوں سہی ہیں دیکھئے ایک گلاس میں پانی ہے آدھا بھرا ہوا ایک شخص کہتا ہے یہ گلاس خالی ہے کیونکہ وہ اس حصے کو دیکھ ظرف خالی یہ جو بلبلے ہیں پانی کے ان کے اندر کچھ بھی نہیں دریا میں جو موٹی وہ صدا دیتا ہے لیکن سی پی میں جو موٹی بیٹھا ہوا ہے اس کو ہلائیے تو وہ آواز آتی ہے تو مانیس نے کہا تھا جو خالی صدا ظرف ہوتا وہ آواز دیتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں شیر گفتنی اسی کو کہتے ہیں تخییل اسی کو کہتے ہیں آمد اسی کو کہتے ہیں فطری شائری اسی کو کہتے ہیں کہ ان سعادت بزور بازون نیس تانہ بخشت خدا بخشن دا ہی دم کسی میں آپ کے ان شورہ کو اصف شائری سے ہٹا سکے جب تک شپ نہیں سکتا شائر شیر کے چھپنے کے بعد کر لیجے آپ کچھ بھی تیس ہزار پینتیس ہزار مقام پر ہر سال آپ کے شائر انیس اور دبیر کا کلام پڑھا جا رہا ہے آج جو اردو کی آٹھ نو بستیاں ہیں جو اردو خائم ہے اس کا بہت بڑا راز یہ ہے کہ اردو اس سے آشنا ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ آوازیں ان کے کان میں پڑتی ہیں اور اردو کا بول بولا ہوتا ہے وہ کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے کیا عزو شرف امام غازی کا ہے سجدے کا نشان دیکھ کے سب کہتے ہیں نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا کوفے سے گزر میر صاحب نے ایک مصرہ رکھ دیا میر انیز کہتے ہیں نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا ہے لوگوں نے کہا رہے ہیں کہ یہ کوئی خارجی تھے جو بغاوت کر گئے تھے جن کا گلہ کٹا گیا تو اہل بیتر رسول نہیں ہے یہ سر نواس رسول کا نہیں ہے یہ لوگ وہ نہیں کسی نمازی کا یہ ہے ربائی یہ ہے ربائی کا پاور اور یہی ربائی کے پاور کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شبیل حسین پروفیسر اردو لکھنو یونیورسٹی نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ آپ لکھنو کی شاعری کے بارے میں چمہ چھاٹی کی شاعری کی بازاروں میں اور اس کی گلی کچھوں میں یہ جو عدب کی نمائش ہو رہی ہے یہ جو گفتگو آپ کے کردار کی انیس کر رہے ہیں جو دبیر کر رہے ہیں جو نفیس کر رہے ہیں جو رشید لکھنوی کر رہے ہیں جو خبیر لکھنوی کر رہے ہیں جو چلتا ہوا ساہر لکھنوی لکھنوی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں انس ہیں اور عشق ہیں اور تاشخ ہیں اور اس کے بعد سے دبستان مشتہات دبستان اشتہات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دبستان رشید لکھنوی کس کی گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں نے اردو عدب کو پاکیز اترین عدب دیا ایک رخ سے بات مت کیجئے وہ چیز ہے جو انیس نے بتائی وہ اخلاقی ربائیات وہ انکساری وہ درویشی وہ عزت نفس وہ قناعت وہ سخاوت وہ تو انیس کے فن کی گفتگو کی جائے تو اردو عدب کو مرسیہ نے ربائیات کے گلدستے سے سجا دیا میں پڑھ نہیں سکتا دو ہزار ربائیات مجھے دوسری چیزیں بھی تو کرنا ہے لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے دولت نہ گئی سات نہ اتفال گئے پہنچا کے لہت تلق پھر آئے سب لوگ ہمرا اگر گئے تو آمال گئے دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا بات فرزانہ ہے مابین زمین و آسمان یوں ہم ہیں مابین زمین و آسمان یوں ہم ہیں جیسے دو آسیہ میں ایک دانہ ہے جیسے چکیق میں دو پاتھوں کے درمیان دانہ آ جاتا ہے اس طریقے سے آسمان اور زمین کے درمیان ہیں آپ نے دیکھا کہ میں کب تک آپ کے بتاتا رہوں لیکن میرانیس کے بڑی بیٹی کے بیٹے رشید لکھنوی نے جن سے ایک میں نے پورے طریقے سے بتایا ہے کہ یہ پانچوں دبستان مرسیہ ہے انہوں نے آج تک اردو ادب میں میرا ایک جملہ جو اسکولر سن رہے ہیں جو عالم سن رہے ہیں وہ آپ کے جو استناد کے طور پہ لیں اردو ادب میں بتائیے کہ اگر ایک شاعر نے ایک سو ساٹھ کے خریب ربائیات بڑھاپے پر پیری پر لکھے ہیں تو پیش کریں ہرے کے پاس پانچ دس مل جائیں گے پندرہ مل جائیں گے انیس کے پاس بھی مل جائیں سوائے رشید پیری کی جو قیفیت ہے جس میں کمر خمیدہ ہو جاتی ہے جس میں آپ کے بال سر کے سفید ہو جاتے ہیں جس میں آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے جس میں آپ کے ہاتھ اور پیروں میں راشا آجاتا ہے جس میں آپ کے جو ہے چہرے پر جھلیاں پڑھ جاتی ہیں مسئبت دیکھوں گردو نے یعنی آسمان نے گردو نے پیر کر دیا ہے مجھ کو خم ہوں یعنی جھکا ہوا ہوں خم ہوں کہ بس اپنا اس کی صورت دیکھو دیکھ رہے ہیں آپ یعنی میں جو یہ جھکا ہوں میں نہیں چاہتا آسمان کو دیکھ کیونکہ آسمان نے مجھے بوٹھا کر دیا میں آسمان سے غصے میں ہوں پیری سے جھکا ہوا چلتا ہوں جو راست ہے وہ راست چلتا ہوں جو شخص جھک کر چلتا ہے وہ کبھی آپ کے راستے میں ٹھوکر نہیں کھاتا وہ کبھی راستہ بھولتا نہیں پیری سے جو پیری پیری سے جھکا ہوا چلتا ہوں جو راست ہے وہ راست چلتا ہوں اب تو نہ رہے سواب سے ہٹ جائیں اپنے پیروں کو دیکھتا چلتا ہوں پیری نے جھکایا ہے سفر کرتا ہوں سب اہل زمین کو یہ خبر کرتا ہوں عالم کو جو خوب دیکھنا ہے منظور ذر ذر پہ میں نظر کرتا یہ ہے جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہیں بال سفید دل بہت مستر ہے پیری نے کیا ہے ظلم حال ابتر ہے زخمی ہے جگر ہجر جوانی سے رشید اللہ بچائے چاندنی سر پر ہے یہ چاندنی ہے سر پر آپ دیکھ رہے ہیں اب تارے نگاہ بیڑیاں پہنے ہیں یہ بیڑیاں ہیں اب تارے نگاہ بیڑیاں پہنے ہیں آنکھیں بیکار پاؤں بیکار ہوئے یعنی حسن تعلیل کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بس اس میں جو عمر تقدیری ہے سن لو یہ بیان میرا تحریری ہے جو جا کے نہ آئے وہ جوانی ہے رشید جو جا کے نہ آئے وہ جوانی ہے رشید جو آ کے نہ جائے بس وہی پیری ہے جب پیری آ جاتی ہے اور اور ایک مضمون میں انہوں نے بانا کہ کیا کہ رہے ہیں آپ کہ رہے ہیں پیری پیری آپ کے ضعیفی ہے اس میں بھئی پیری نے تو آپ کے جوانی کو ایسا نکال کے پھیک دیا ہے کہ جوانی جو نکلی پیری نے نکال کے پھیک دیا جوانی کو پھر جوانی میں ہمت نہیں پلٹ کے آنے کی اسی طریقے سے جنبش یہ رشید لکھنوی کا کمال ہے خطے تاریخ کی گفتگو کر رہا ہوں اب آئیے ربائیات کو یہاں پر نہ تکمیل چھوڑتا ہوں کیونکہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میری کتابیں دیکھ لیں سو ویب سائٹ پر کھلتی ہیں ہزاروں سے آپ کے صفحات ربائیات پر لکھے ہوئے ہیں ہمارے یہ جو خطے تاریخ فن ہے یہ مرسیا نگاروں نے آپ کے رونق دی ہے یہ جو ٹیپیکل میں کہہ رہا ہوں یہ بلکل مستنع جملہ کہہ رہا ہوں جو خطے تاریخ اردو عدب میں ہوتا بوسری عربی اور فارسی میں ہے یہ کسی مغربی اس میں اس طریقے سے آپ کو نہیں ملے گا ابجد حووظ خطیس کلیمن کا جو مسئلہ ہے مرسی نگاروں نے خصوصی طور پر فن نے تاریخ گوئی کی ترقی دی ہے ابھی میرے محسین میرے دوست چند سال پہلے ساہر لکنوی صاحب کا انتخال ہو کمال کی تاریخیں نکالتے نصیر ترابی نے کمال کی تاریخیں نکالی تین چار اور اس میں جوش مرہم کی میں شاعر آخر زمہ ہوں اے جوش اس سے ان کی تاریخ نکالی ساہر لکنوی نے نجم آفندی کی تاریخ نکالی نجم دامن مطفن میں ستارے کی طرح 1975 تاریخ نکالتی سید آل رضا کی تاریخ نکالی ساہر لکنوی نے سید آل رضا بہش میں ہے 1978 نصیم امروہی کی تاریخ نکالی آسمہ بے ماہ کامل صدرہ بے روح الامی جاہ گردوں بے اتارد آج ممبر بے نصیم جاہ گردوں بے اتارد آج ممبر بے نصیم 1987 آپ جانتے ہیں بہترین تاریخ جو دنیا عدب میں آپ کے معروف ہوگی وہ مرزا دبیر نے نکالی اور انیس کے لیے نکالی اور بیسویں صدیقہ سب سے بڑا انیسیہ حضرت مسعود حسن عدیب نے وہی تاریخ کو میر انیس کی لہو پر لکھ دی آسمہ بے ماہ کامل صدرہ بے روح الامین تور سینہ بے کلیم اللہ ممبر بے انیس لائیں ایسی تاریخ جو حضرت دبیر میں نکالی آپ انیسی اور دبیر یہ بات کر رہے ہیں رشید ترابی کی تاریخ ان مصرے سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا رشید ترابی کی تاریخ نکالی گئی یہ گلے بے رنگ ہے یا گوہر بے آپ ہے زیا مصبی نے حسن تخلص کرتے تھے بہت خوبصورت تاریخ نکالی انیس کی ایک اور مصرے وفا ہو نہیں اس سے بہتر تاریخ رہلت ہو نہیں سکتی مجھے یاد نہیں ہے کہ جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں اس سے میرانیس کے مصرے سے تاریخ نکالی ہے میرانیس کی رشید ترابی کی تاریخ ہے یہ گلے بے رنگ ہے یا گوہر بے آب ہے تور سینہ بے کلم اللہ ممبر بے رشید وہ تاریخ علامہ اقبال کے پاس انتیس تاریخ ہیں میرا پورا آپ کے آج سے تیس سال پہلے کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے سرسید کی تاریخ نکالی تھی مار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین وانی 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 کو چھوڑ کر پڑھے دیں تو آپ کو سرسید کی تاریخ وفات مل جائے گی میر اقبال نے نکالی اور جب انہوں نے ایڈورڈ براؤن کی آپ کے قرآن مجید کی آیت سے نکالی تو لوگوں نے بہت ہی آپ کے اقبال کو بارے میں کہا کہ اقبال تم آپ کے قرآن کی آیت سے اچھا کیا اقبال نے کمال کی آپ کے آیت نکالی ایڈورڈ آپ کے براؤن کے لیے کیونکہ ایڈورڈ براؤن نے جو پانچ آپ کے حصوں میں دا ہسٹری آف پرشین لکھی ہے دیکھنے کی کتاب ہے اللہ اقبال نے قرآن مجید کی آیت سے ان کی تاریخیں نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں سمجھتا میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں یہ سب چیزیں دیکھ لیچے آپ کو تو کہا گا کہ کافر کی آپ کے تاریخ آپ نکالتے ہیں آپ معنی تو دیکھئے اس میں بہترین تاریخ اللہ اقبال نے نکالی اٹھائیس انتیس تاریخ نکالی ہیں سرسید کی تاریخ جو نکالی ہے کتنی خوبصورت ہے مار صلی اللہ کا وہ معنی ہے مار صلی اللہ اللہ رحمت اللہ ہے آج اردو عدب میں کوئی شاعر جو مرزا دبیر کی طرح سے سکسٹی نائن بند کا مرزا دبیر نے ایک خطہ لکھا وہ عفظل الملک کے لڑکی کی پیدائش پر لکھا فارسی میں ہے اس میں ہر ایک آپ کے مصرے میں جو مصرے ثانی ہے اس سے تاریخ بارہ سو چھ حجری نکلتی ہے یعنی ایک قطے میں 138 آپ کے تاریخیں نکالیں مختلف تاریخیں نکالنے کا قانون مختلف سنتیں ہیں دبیر کا یہ خطہ جس میں 138 تاریخیں ایک قطے میں ہیں کمال ہے آپ کے تاریخ فنگ مرز نگار نے قطے تاریخ کو آگے بڑھا یا کب تک ہم اپنے ان چیزوں کو نہیں پیش کریں گے مطلعہ سنا دیتا ہوں اے ایش جان بیا کے نوید امثال رسید اے خار غم برو کے گلے بے قزان رسید اے ایش جان بیا کے نوید امثال آج خبر اچھی آئی ہے ایش جان آؤ اے خار غم برو غم کے خار چلے جاؤ کہ گلے بے خزان رسید کہ ایک ایسا پھول آیا ہے جس کو خزان نہیں ہے جس کو پچڑ نہیں ہے دبیر گفت با ایک مصرہ دو تاریخش زہے بجائے قوے تالے وہ مظفر بخت مظفر بخت سے بھی بارہ سو چھالیس ہجری نکلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کازم حسین تنویر جو رسائی عدب کے بھی تھے خطہ جو لکھتے ہیں ہر ایک مصرے سے بارہ سو تیرہتہ نکلتے ہیں تو وہ معلوم یہ ہوا میں نے بتا دیا کہ مرسیہ نے اردو عدب کو مسدس سے نوازا اس سے پہلے مسدس تھا یہ بھی تھے قطع تاریخ بھی تھا لیکن اس طرح سے نہیں تھا اتنی عظمت کے ساتھ اور اتنی وقت کے ساتھ اور اتنی آپ کے گیرائی اور گہرائی اور اتنے حسن کے ساتھ نہیں تھا رعائی بھی تھی لیکن ایسی رعبائی نہیں تھی جیسی رعبائیات ان مرسیہ نگاروں نے آپ کے پیش کی خطات بھی تھے لیکن ایسے خطات نہیں تھے جو ہم میں پیش کروں گا بعد میں آپ کے جو نجم آفندی وغیرہ نے اور دوسرے شاعروں نے پیش کی ہے اسی طریقے سے نات کے جو مضامین ہیں نات تو ہمیشہ سے حضور اکرم سے چودہ سو سال سے نات چل رہی ہے حسان بن سابس سے نات چل رہی ہے مگر اردو عدب میں جو نات کا جو فروغ ہوا ہے وہ مرسیہ نگاروں کی وجہ سے ہوا ہے دبیر نے کہا آدم نے شرف خیر بشر سے پایا ناتیا مضامین پڑھ رہا ہوں جس میں معاوت کو ختم کر دوں گا آدم نے شرف خیر بشر سے پایا رشتہ ایمان کا رشتہ ایمان کا اس گھر سے پایا دو میم محمد سے جہاں روشن ہے مضموعی دل شمس و خمر سے پایا دیکھئے عربی میں جو یہ سے حرفی لفظ ہوتا ہے جس کے بیچ کا لفظ کو ہم دل کہتے ہیں قلب کہتے ہیں شمس کے بیچ میں میم ہے قمر کے بیچ میں میم ہے صدق اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کے اسم گرامی میں دو میم ہیں یہ دنیا جو روشن ہے یا چاند سے روشن ہے یا سورج سے روشن ہے یا شمس سے روشن ہے یا خمر سے روشن ہے اور یہ خمر اور شمس کے درمیان جو قلب ہے ان کا جو دل ہے ان کا وہ میم ہے دو میم محمد سے جہاں روشن ہے مضموعی دل شمس و خمر سے پایا آپ دیکھ رہے ہیں میراج نبی میں جائے تفقیق نیس ہے نور کا تڑکہ شب تاریک نہیں میراج نبی میں جائے تشکیق نہیں بدنی ہے یا روحی ہے یہ گیم نہ کھیلیں میراج میراج نبی میں جائے تشکیق نیس نہیں ہے نور کا تڑکہ شب تاریک نہیں خوسین کے خور سے یہ ثابت ہے دبیر اتنا کوئی اللہ کے نزیق نہیں بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہنا اور ہے اتنا کوئی اللہ کے نزیق نہیں کہنا اور ہے مصرہ سہل ممتنا ہے سایہ نہیں ہے حضور کے اندام نبی نے کیا صفائی پائی مرسیہ کے پہلے مرسیہ سے مربوط مرسیہ اور رسائی اور ناتیہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مرسیہ نگاروں کی ناتیہ ربائیات پیش کر رہا ہوں اندام نبی نے کیا صفائی پائی سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی وہ سایا ہوا دوات دوات کہتے تھے جس میں انک ڈال کر لکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں وہ سایا ہوا دوات خدرت میں جمع لکھنے کو خزان روشنائی پائی آپ دیکھئے روشنائی بھی کہتے تھے اس کو سیاہی بھی کہتے تھے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک ربائی پہ آپ کے پانچھے منٹ بات کر سکتا ہوں تاکہ بتاؤں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا روح پیم بن نے زیاب آئی ہے فرخان کی بلا فرق یہ زیبائی ہے ہر شہ سے مقدم ہے ہمیں اس کا عدب قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے حضور تشریف لائے ہیں قرآن سے پہلے اور قرآن مجید جو ہے حضور پر جو وہی نازل ہوئی ہے اور حضور کے حرف جو ہم تک پیش کیے گئے ہیں آہ حضور نے ہم کو پیش کیا ہے وہی ہے قرآن مجید یا شاہ رسول رحمت یزدہ تم ہو قرآن ہے پوس مغز قرآن تم ہو دعویٰ سبکو ہے مومنیت کا مگر مومن وہ ہے جس کے ایمان تم ہو مرزا دبیر نے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرسی نگاروں نے میراج نامے لکھے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ میراج ناموں کو میں پڑھ رہا تھا اس میں نامیر زمیر کا میراج نامہ ہے جو ساتھ سو شیر کا ہے نہ اس مرزا دبیر کا میراج نامہ کا ذکر ہے یہ تو ہمارا عدب کا ریسرچ اور ہمارے عدب کے عدیب یہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے میراج نامے لکھے جائیں تو پورا بتایا جائے کہ میراج ناموں کی یہ لسٹ ہے سناؤں آپ کو مرزا دبیر کے میراج نامی کے کچھ شیر براغ جس پر حضور تشریف لے گئے ہیں براغ ساتھ سو شیر کا چھت سو کچھ ذہن میں نہیں ہے ممتزد دولہ کو پیش کیا براغ رسول خدا رشک برخ سراپا جوہر کے دریا میں سراپا جواہر کے دریا میں غرخ چھلاوا کہوں یا کہ چھلبل اسے کہ اک جاپ دم میں نہ تھی کل اسے کہ اک جاپ دم بھر نہ تھی کل اسے شرف میں ہے مصحف رسول غیور آپ دیکھ رہے ہیں شرف میں ہے مصحف رسول غیور سوے رہل خرآن کی خاطر ضرور دو چشم براقے رسالت معاب ادھر آفتاب اور ادھر آفتاب دو پر اس کے مثلے پر جبرائیل براغ کو لکھ رہے ہیں یہاں پر براغ وہ جو نوری گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر حضور تشریف لے گئے ہیں میراج اس کا ذکر کر رہا ہے دبیر دو پر اس کے مثلے پر جبرائیل نہائیت حسین اور نہائیت جمیل رکاب سفید اور درے شہوار مہار تلائی ہزارہ ہزار زبرجد زبرجد یہ قیمتی پتھر ہے زبرجد کے دو پر جواہر سے پر مکلل مزین با یاخوت زرد زبرجد کے کان اور موتی کے پاؤں برابر زیا کے سبب دھوپ چھاؤں میں سینے کو نیسا کہوں فی المثل تپکتے تھے موتی عرق کے بدل رکاب براق فضیلت پناہ بائینے تھے دو دیدیا محرومہ وہ تھی آنکھ کھولے بائیش و سرور ادھر ایک ہور اور ادھر ایک ہور کے اسوار سوار کے اسوار جب ہوں رسول امم رکھیں اپنی آنکھوں میں ان کے خدم لگام اس کی تھامے تھے روح الامین تصدق تھے میکائی بالا زین سرافیل اس کے جلوں میں روان لیے ہاتھ پر ہلہولے ہے چنا کہاں سے لوگے اور دو دو یہ جو ایک چھوٹی سی جو گفتگو تھی کہ حضور کا دیکھیں میں نات کا طالبیل ہوں نات کے جو ہے اصولی مزامین ہیں جیسے جتنی بھی آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں وہ سب نات کی اور سب سے بڑی نات محمد الرسول اللہ نات کے جو اصول جیسے رحمت اللہ عالمین جیسے آپ کے مولود مولود نگاری نور نگاری سیرت نگاری یہ لیکن فرعی بہت سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مزامین ہیں جیسے حضور کا سایہ نہ تھا حضور جب سنگریزے ہاتھ میں لیتے تو تذبی پڑتے حضور لوگوں کو حضور کے سر پر آپ کے عبر کا ٹکڑا ہوتا تو نات کے جو مزامین ہیں اصلی اور فروعی اس کا ایک فروعی جو مضمون ہے وہ حضور کے سایہ نہ تھا اس کے چند شید اس میراج نامے میں دبیر کے سنیے کہ سایہ جو ہے سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اب یہ سیاہ رنگ سے اس شاعر نے کیا استفادہ کیا ہے کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں کہیں جس میں انور میں سایا نہیں نہ کیوں ساتھ سائے کہو ناغوار کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار ہوا گم جو ذل حبیب اللہ بنا سرمے چشم خرشید و ماہ وہ سایہ بنا ساہبان فلک کے سایہ کرے سب پہ محشر تلک وہ حضور کے بدن سے جو سایہ غیب ہوا وہ سایہ بنا ساہبان فلک کے سایہ کرے سب پہ محشر تلک ملا سنگ کعبہ کی تلعت میں کچھ یہ جو سنگ اسود ہے یہ کالا اس وجہ سے ہے کہ حضور کا سایہ اس میں کچھ مل گیا ملا سنگ کعبہ کی تلعت میں کچھ ہوا صرف مہرے نبوت میں کچھ اور حضور کی پشت مبارک پر جو مہرے نبوت جو جو بلیک کلر کا جو اسپارٹ تھا اس میں بھی کچھ مل گیا ملا سنگ کعبہ کی تلعت میں کچھ ہوا صرف مہرے نبوت میں کچھ وہ سایہ سیاہی بنائے خلم اور اسی ساہے سے آپ کے جو ہے وہ سیاہی وہ روشنائی بنی کہ جس میں خلم ڈبایا جاتا ہے وہ سایا سیاہی بنائے خلم کہ کل کے خدرت نے قرآن کیا کل کے خدرت نے قرآن رخم کہ اس سے قرآن لکھا گیا خدرت نے اسی دعوات کے اسی روشنائی میں خلم ڈبا کر آپ کے آپ نے دیکھا یہ ہے میرانیز بھی جو فرماتے ہیں میرانیز کی اگر آپ دیکھیں ناتیا دبیر دیر آئے پر بجلد آئے رسول دور لاکھوں کو سایا رہ گیا میرانیز کشیر دیر آئے پر بجلد آئے رسول دور لاکھوں کو سایا رہ گیا اللہ اللہ خرب میراج رسول دو کماس فرخ ادنا رہ گیا اٹھ گئے مابین سے سارے ہجاب بس وقت آنکھوں کا پردہ رہ گیا اس سے لے کر آپ کے مضامین دیکھئے کہ ہر جگہ شاعروں نے میں اس پر گفتگو باد میں جاری رکھوں گا جس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ انیس ہوں کے دبیر ہوں کے دوسرے نفیس ہوں ان سب نے آپ کے کیا کہتے ہیں مرسیہ میں نات کہی ہے اور بہت سے ہمارے پاس مرسیہ جو ہے مرسیہ میں نات ایک پورا ایک عنوان ہے جس کو ایک چھوٹی سے آپ کے پانچ دس منٹ میں گفتگو میں کر نہیں سکتے ہم لیکن وہ عارف ہوں کے نفیس ہوں کے دولا سا بروج ہوں کے ہر مرسیہ نگار نے پیغمبر اکرم کی نات کہی ہے نات کا جو زخیرہ ہے نات کا جو یہاں تک کہ جب آئیں ہیں آپ کے ناتیں بھی لکھی ہیں لوگوں نے اور جو کہتے ہیں کہ جب بات آئی تو ہمارے دور کے بیسویں صدی کے نجم آفندینے تک آپ کے اے نجم میں ہوں شاعر دربار رسالت کیا شک ہے کسی کو میری تصویر کشی میں یہ ہے مرسیہ نگار یہ ہے بیسویں صدی کا خمسہ پانچ بڑے جدید مرسیہ نگاروں میں اے نجم میں ہوں شاعر دربار رسالت کیا شک ہے کسی کو میری تصویر کشی میں چار پشتوں سے مجھے حاصل ہے یہ عزو شرف نجم فطرت ہے میری مدھو سنائے مصطفیہ مدھو سنائے مصطفیہ فطرت ہے مرسیہ نگار کی جب مدھ پیمبر کرتا ہوں وہ زور سخن بڑھ جاتا ہے اے نجم سلامی دینے کو الفاظ کے لشکر آتے ہیں تقریباً پانچ ہم ہر ایک ایک گھنٹے کے لیکچر صرف مرسیہ اور نات پر کر سکتے اتنا زخیرہ ہمارے پاس ہے نات کا جو آپ جانتے ہیں کہ بکھرا ہوا ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی میری کتاب آ رہی ہے مرسیہ منات نجم نے کہا تھا صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشتخاق تھی جسے انسان بنا دیا حضور کہ اعتبار پر کہتی ہے ذہنیت یہ حجاز و عراق کی ناتی اشیر پڑھ رہا ہوں وہی جدید مرسیہ کا انقلابی لکھ ہے کہتی ہے ذہنیت یہ حجاز و عراق کی تیرا ہی کام تھا کہ مسلمان بنا دیا میرے حضور یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ان بدھووں کو مسلمان بنا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر دو عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کیا کہنا تیرا خرآن کیا کہنا تیری تلوار کیا کہنا وہی ہے سہن مسجد اور وہی قصر حکومت ہے خدا پاک کے گھر میں تیرا دربار کیا کہنا کہاں سے لاؤ گے ایسے شیر وہی ہے سہن مسجد اور وہی قصر حکومت ہے آج ہماری حکومت ہے جو اپنے آپ کو آپ کے کیا کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں وہ مسجد میں حکومت کر رہے ہیں وہی ہے سہن مسجد اور وہی قصر حکومت ہے خدا پاک کے گھر میں تیرا دربار کیا کہنا اور ایک شیر دیکھئے جس میں میں بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ گفتگو ہم بعد میں کسی اور جگہ کریں گے ایک فیصل ہے کن شان سے بھیجا خدا نے قرآن بھی تلوار بھی ہے دست قوی میں ایک فیصلہ کن شان سے بھیجائے خدا نے قرآن بھی تلوار بھی ہے دست قوی میں آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ سب دین تھی مرسیہ کی مختلف اصناف کو جو مرسیہ نے خود بھی اپنایا اور اردو ادب کو بھی دیا آپ کی حسن و سماعت کا ممنون ہے جو ممران پیونک کنیس نے خند گا موسیقی